تمام ججوں کا کمیشن بنایا چاہے موت غلط جنات کا معاملہ ہے یا مجرمانہ کھیل کا نتیجہ سفاقی وزیر داخلہ رانستان اولا کہتے ہیں کہ تحقیقات کے لیے کینیا جانے والی ٹیم کے واپس آنے پر بریفنگ لی وحقیقاتی ٹیم کے ارکان کو دبائے جانے کا بھی کہیں گے سیکریٹری داخلہ اور چیف کمیشنر کو قط میں لکھا ائرپورٹ کا راستہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کوئی ناکوشگوار واقعہ ملکی بدنامی کا باعث بن سکتا ہے پولیس نے پی ٹی آئی راہنما واسق قیوم سرور خان اور ظلفی بخاری کے وارنٹ گرفتاری بھی حاصل کر لیے پرویس خٹک اور علی امین گنڈاپور پہلے ہی پولیس کو مطلوب ہیں امران خان کہتے ہیں کہ اعتزاز احسن کو سترہ سال پہلے پی ٹی آئی میں شامل ہونے کی دعوت دی تھی ان کا اور اعتزاز احسن کا نظریہ ایک ہی ہے اعتزاز احسن کا مستقبل پی ٹی آئی کے ساتھ ہے چورمن پی ٹی آئی سے بیپلز پارٹی کے رہنما اعتزاز احسن کی ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آگئی اس وقت ٹی وی دیکھ رہے تھے ملزم نوید کا ویڈیو بیان دیکھتے ہی سمجھ گئے تو تابول رہا ہے پنجاب میں گورنر راج ناممکنات میں سے نہیں قیاست میں عوام کی خدمت پر یقین رکھتے ہیں اتحادی حکومت نے پاکستان کو دیوالیا ہونے سے بچایا سی پیک پاکستان کے لیے اہم منصوبہ ہے پیپلز پارٹی کے سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر نے استفاہ دینے کا اعلان کر دیا مصطفیٰ نواز کھوکر کہتے ہیں کہ کل استفاہ چیرمن سینیٹ کو جمع کرا دیں گے پارٹی قیادت نے ان کے حال یا موقف کی وجہ سے استفاہ مانگا وزیراعظم شہباز شریف کی سعودی ولی اہد محمد بن سلمان سے ملاقات دونوں ملکوں کی کثیر جہتی شراقتداری کو مزید تقویت دینے کے عظم کا اظہار سعودی گرین انیشیٹیو اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا پاکستان جنگلات کی بحالی میں تمام ملکوں کے ساتھ اپنا کردار ادا کرے گا وزیراعظم نے محولیاتی اقدام کی فعالیت پر ولی اہد کی کاوشوں کو سراہا سعودی ولی اہد کا اکیس نومبر کو پاکستان آنے کا امکان پاکستان محولیاتی تبدیلیوں سے شدید متاثرہ ملکوں میں صرف اہرست ہے یہ وقت ہے دنیا محولیاتی تبدیلی کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے اقدامات کرے وزیراعظم شہباز شریف کا مصر کے شہر شرمل شیخ میں محولیاتی تبدیلی کے مطالق سربرا اجلاس سے خطاب بولے کہ پاکستان میں سلاب سے بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی وطاثرین کے وحالی کے لیے عالم برادری کی مدد کی ضرورت ہے سلاب سے تباہی کا تخمینہ تیس سرب ڈالر ہے اتنے بڑے نقصان سے کوئی حکومت اکیلے نہیں نمٹ سکتی وزیراعظم بلاول بھٹو کا غیر ملکی چینل کو انٹرویو بولے محولیاتی تبدیلیوں کی تباہی سے مو نہیں پھیرا جا سکتا دنیا بھر کے سٹیک ہولڈرز کو آگے آنا چاہیے سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کی تحقیقات شروع ناب نے کابینہ ڈویجن سرکاری توشہ خانہ کی افسران اور رانہ عبرار خالد کا ابتدائی بیان قلم بند کر لیا ابتدائی تحقیقات کے مطابق عمران خان کی جانب سے رقوم کی ادائیگی بھی کسی اور کے اکاؤنٹ میں کی گئی توشہ خانہ تحائف کے کم ریٹ لگائے جانے کا بھی انکشاف عمران خان کی لیگئی تین گھڑیوں کی قریداری میں اپریزر رپورٹ بھی مشکوک سی سی پیو لاہور غلام محمود ڈوگر کی موتتلی کے خلاف کیس لاہور ہائی کورٹ نے غلام محمود کی موتتلی کے نوٹفیکیشن پر حکم امتنائی کی استعداد مستعد کر دی سی سی پیو کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت وزیراعظم کے معاملے خصوصی اتاتارڑ کا کہنا ہے سی سی پیو لاہور اب چاہت چھوڑ دیں پولیس فورس اب ان کے احکامات ماننے کی پابند نہیں امران خان پاکستان کی سیگورٹی کے لیے بڑا رسک ہے اسے گرفتار کیا جانا چاہیے وزیر محنت سن سعید غنی کا کہنا ہے کہ امران خان پہلے سائفر کے نام پر ملک سے کھیلے اب حملے اور اف آئی آر کو بنیاد بنا کر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں تھوست شواہد کے بغیر الزامات ناقابل قبول ہیں سید غنی مزید بولے تحقیقات ہونی چاہیے امران خان کو گولیاں لگیں یا نہیں وفاق آزادانہ بورٹ بنا کر امران خان کے زخم چیک کرے سندھ حکومت کی بلدیاتی الیکشن ملتبی کرانے کے لیے قانون میں تبدیلی لوکل گورنمنٹ ایک میں ترمیم کر دی کابینہ سے سٹرکولیشن سمبلی کے ذریعے ترمیم کی منظوری لی گئی لوکل گورنمنٹ ایک کی شک 34 کے تحت بلدیاتی الیکشن 120 دن کے اندر کرانا تھے وزیراعظم شہباز طریب کا ملک بھر میں کل عام تحتیل کا اعلان یوم اقبال کی چھٹی بحال کر دی نوڈفیکیشن جاری سابق وزیر داخلہ چرادی نسار کے دور میں نو نومبر کو یوم اقبال کی چھٹی ختم کی گئی تھی ناب قوانین میتر امیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سپریم کورٹ میں سمات پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے کے سپریم کورٹ میں بھی چرچے جسٹس ایجازو لیسن نے پاکستان کے سیمی فائنل میں پہنچنے کو قومی معجزہ قرار دیا چیف جسٹس بولے امید ہے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے حوالے سے کوئی اچھی خبر سامنے آئے گی اور ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ پاکستان اور نیو زیلینڈ کے درمیان سمی فائنل کل ہوگا سیڈنی کرکٹ گارنڈ میں میچ پاکستانی وقت کے مطابق ایک بجے شروع ہوگا پاکستانی کپتان باور آسم کی دو گھنٹے تک بیٹن کی مشک کوش میتھیو ہیڈن جیت کے لیے پورا آسم بولے کھلانیوں کو پاور کے ساتھ جدت بھی اپنا نہ ہوگی ہیوی کپتان این ویلینسن نے پاکستان کو مضبوط اور بہترین ٹیم قرار دے دیا